اسلام علیکم ناظرین میں ہمارے شد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھے فو پاور پلانٹ مینٹینس چینل یہ آج ہمارے کلنگ ٹاور ہیں ان کی جو سرکولیشن کے لیے ہمارے پاس تین پمپ لگے ہوئے ہیں وان ٹو اینڈ تری اس میں دو نمبر جو ہمارا ہوتر سرکولیشن پمپ ہے سینٹر فیگل یہ وائبریشن اور ساؤنڈ کر رہے تو اس کو ہم چیک کریں گے اور فرسٹ اف آل اس کی جو فلیکسیبل کپلنگ اس کو دیکھیں گے کہ اگر وہ ڈیمیج ہوئی اسی ہی ڈیمیج کے چانسز ہیں کیونکہ آب آج اس طرح بتا رہی ہے تو اس کو ہم کھول کے ریپلیس کریں گے یہ دیکھیں جو ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے کپلنگ کا جو سیفٹی شیلڈ لگی ہوئی ہے اس کو ہم کھول رہے ہیں اس کو ہم کھول کے اتار دیں گے اور پھر جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے وہ کپلنگ کو ریموف کریں گے جو ناظرین یہ کپلنگ کا جو سیفٹی کبر تھا وہ میو ہو چکا ہے اب ہم اس موٹر کے جو ہیں وہ فانڈیشن کے بیس پول جو ہیں جو ہم اس کو موٹر اور فانڈیشن پلیٹ کو پر لگے ہوئے ان کو ہم لوز کریں گے اس کو ہم ریموف کریں گے اور یہ چار اس کے فانڈیشن کے بولٹس ہیں وہ ہم جو ہیں موٹر کے جو فانڈیشن کے بولٹس ہیں وہ اس کو کھول دیں گے تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنی موٹر کو پیچھے سلائٹ کرسکیں اور کپلنگ کو ہم نکال سکیں یہ دیکھیں بارے بارے ہم چاروں جو ہیں وہ اس کے بولٹ لوز کر کے باہر نکال دیں گے موسیقی 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 موٹر کو پیچھے کی طرف سلائٹ کریں گے سکروڈریور کے مدد سے اس کے سینٹر سے تھوڑا تھوڑا اس کو پیچھے سلائٹ کریں گے یہ دیکھیں موٹر جو ہے وہ پیچھے ڈرائگ ہو رہی ہے اس کو پیچھے پوش کر رہے ہیں کپلنگ سے اٹھا کر یہ دیکھیں ابھی ہم ایچ میں سے جو ڈیمیج کپلنگ پیڑ ہے اس کو ہم نکال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیمیج کپلنگ پیڑ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس کے جو ہے وہ سراخ ڈیمیج ہو جو کہے ہیں یہ نیا کپلنگ پیڑ ہے ربر کا اور اس کو ہم جو ہے اس کے ہولز کو اچھی طرح گریس وغیرہ لگا لیں گے تاکہ یہ اپنے جو سٹڈ ہیں اس کے کپلنگ کے اس کے اندر ایزیلی جو ہے وہ فٹ ہو جائے یہ کپلنگ کے جو سٹڈز ہیں وہ کچھ لوس ہوئے ہوئے تھے ان کو ہم جو ہے وہ ٹائٹ کر لیں گے دیکھیں یہ گریپ پلائر کی مدد سے کیونکہ راؤنڈ شیپ کے ہوتے ہیں یہ ان کا ہیڈ جو کہ ہماری ربر کپلنگ پیڑ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں گریپ پلائر کے مدد سے اس کو جائے ہم اس طرح ٹائٹ کر لیں گے بیٹھ جاؤ کہ خواہب چاہیتا ہیڈی ہوئے تھے بتایا در ہم اس طرح سوید ٹائٹ کر ٹائٹ کر یہ ابھی ہم جائے وہ ربڑ کا کپلنگ پیڈ نیا والا جس کو ہم نے گریز لگائی تھی وہ سٹڈ میں بٹھا رہے ہیں یہ تھوڑا سا ٹائٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ پروپرلی وہ جو ہمارے سٹڈ ہیں اس کے اندر ہم اپنے کپلنگ کے تین ہو جو ہے وہ یہ دیکھیں ہیں پروپرلی فٹ ہو چکا ہے جو تین ہول اس کے اندر ریمیننگ ہے وہ پام سائیڈ پر جو ہمارے سٹڈ ہیں ان کی ٹینڈنس چیک کر لی گئی تھی اس میں ہم اس کو فٹ کر دیں گے دیکھیں ہم اس کو ہم آگے کی طرف ڈریک کریں گے موٹر کو موٹر اس کے سامنے جو خالی تین ہولڈ ہیں ربر پیڈ کے ان کے سامنے ہم پمپ کے جو ہے وہ سٹڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آیا بلائن کیا جارہا ہے اس کے بعد موٹر کو آگے کی طرف آرام آرام سے پش کریں گے دیکھیں ہلکا آسا ہے وہ سٹڈ جو ہیں وہ اپنے ہولز کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں اب ہی ہم پیچھے سے موٹر کو جو ہے وہ کسی لیور کے مدد سے آگے کی طرف پش کریں گے تاکہ جو ہے وہ پروپرلی سٹڈ جو ہیں ہمارے ربر پیڈ کے اندر پمپ کے بھی جو ہے وہ فکس ہو جائے آہستہ آہستہ اس کو موٹر کو سلولی سلولی پیچھے سے پوش کرتے ہوئے لیور کی مدد سے کسی پائپ وغیرہ کی مدد سے لیور کا کام لیتے ہوئے ہم اس کو آگے کی طرف پوش کریں گے دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ سلولی سلولی ہے دیکھیں موٹر جو ہے وہ اندر آگے کی طرف جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا پیڈ جو ہے وہ اپنے سڈز کے اندر فٹ ہو چکا ہوا ہے ابھی ہم جو ہے اس کی موٹر کے فانڈیشن کے جو بولٹ ہیں ان کو آلائن کریں گے سکرو ڈرائیور کی مدد سے فرنٹ اور ریئر کی طرف چیک کر کے اس کو جو ہم اپنا جو بولٹس ہم نے فانڈیشن کے موٹر کے کھولے تھے وہ ہم اس کو واپس فٹ کر دیں گے کیونکہ دوستو سمٹائم آلائنمنٹ کے لیے یہ فانڈیشن کے نیچے جو ہے وہ شم رکھی جاتی ہیں ہم ایئر کر کے تو وہ جس جگہ پر جہاں سے بولٹ کے نیچے جو شم ہو اس کو وہاں پر رکھنا ہے تو یہ ہم نے موٹر کیونکہ زیادہ آلائنی تھی آلائنی تھی آلائنس اپنے جگہ پر تھی تو ہم اس کو آلائن کر کے دوبارہ یہ بولٹس جو ہیں اس کے فانڈیشن کے فٹ کر دیں گے اور آپ نے اگر شم سے ہوں آپ کی موٹر کے نیچے تو آپ نے اس کو کیرفل رکھنا ہے کہ جو شم جس پوزیشن میں جہاں سے جس بولٹ کے نیچے سے نکلے اسے وہاں پر رکھنا ہے دیکھیں ہم دونوں سائڈوں کے جو فانڈیشن کے بولٹس ہیں وہ ہول کو اور موٹر کے جو ہول ہیں نیچے جو نٹس ہیں ان کے ہولوں کو آلائن کرنے کے بعد ہم جو ہے یہ نورملی ہینڈ ٹائٹ جو ہے اس کو فلحل کر رہے ہیں یہ دونوں سائڈوں کے بولٹس ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس موٹر کی جو ہے وہ کپلنگ کی آلائنمنٹ چیک کریں گے موسیقی دیکھیں ناظرین ابھی ہم یہ بولٹ جو ہے وہ نورملی ہینڈ ٹائٹ کر دی ہیں ساتھ ملا دی ہیں اب ہم اس کی کپلنگ کی جو ہے موٹر اور پاپ کی کپلنگ کے آلائنمنٹ چیک کریں گے سٹیل رول کے مدد سے سائڈ پر ایکزیل اور اپن ڈاؤن سائڈ پر دونوں بوت سائڈ پر لیفٹ اینڈ رائٹ یہ دیکھیں یہ ایک سائڈ اور یہ دوسری سائڈ اس میں جو ہے وہ ہماری موٹر لیفٹ اینڈ رائٹ اگر مومنٹ ہوگی تو وہ ہمیں کپلنگ اس کی رول کے مدد سے پتہ چل جائے گا کہاں پر ہم نے کرنا ہے دیکھیں کیونکہ ابھی ہمارے فانڈیشن کے بولٹ ٹائٹ نہیں ہے تو موٹر لٹل بٹ جو ہے وہ ہائی ہے ہمارے پام سے جب ہم بولٹ کو ٹائٹ کریں گے یہ آٹومیٹکلی کپلنگ تھوڑی سی ڈاؤن ہو جائے گی اور ہماری یہ جو اپن ڈاؤن سائڈ ہے یہ بھی آلائن ہو جائے گی سائڈز آلریڈی جو ہیں وہ آلائن ہیں وہ دونوں چاہ سائڈ ہیں ہم نے چیک کر لیے ہیں لیفٹ اینڈ رائٹ یہ دیکھیں یہ ہماری آلائنمنٹ جو ہے وہ کپلنگ کی وہ بھی آلماسٹ ہو رہی ہے فرسٹ ہم نے فرنٹ والے دو بولٹس جو ہیں وہ ٹائٹ کی ہیں تاکہ ہماری کپلنگ جو ہے وہ پروپر آلائن ہو جائے کیونکہ لیٹل بٹ ہائٹ ہے موٹر والی سائڈ جو ہے وہ ہاف ہائٹ پہ تھا ابھی ہم ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس کی رول رکھ کے چیک کر لیں گے ٹائٹننگ کے بعد یہ دیکھیں ہمارا موٹر آلماسٹ برابر آ چکی ہے ہماری یہ دیکھیں یہ ساری موٹر جو ہے وہ وہ برابر آ چکی ہے یعنی کہ سائڈز بوت سائڈز آلسو سیم ایگزیکٹلی یہ دیکھیں بلکل پروپر جو ہے وہ سائڈوں سے بول سائڈ سے آلائن ہے اور اوپر اور نیچے سے بھی ٹائٹننگ کے بعد جو ہے وہ آلائن ہو چکی ہے فرنٹ بورٹس جو ہے ہم نے ہم کو ٹائٹ کیا ہے دیکھیں ابھی جو ہے وہ ہم اس کو فونڈیشن کے بولٹسے ہیں وہ بیک سائڈ والے بھی اور فرنٹ والے بھی آل فور بولٹس کو جو ہے فل ٹائٹ کر لیں گے اور فل ٹائٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے اس کے رول کے مدد سے کپلنگ کے آلائنمنٹ چیک کر لیں گے کہ ہماری کپلنگ جو ہے وہ پامپ اور موٹر سائڈ کی بوت ہافت جو ہے وہ آلائن ہونے چاہیے اگر یہ مسل آئی نہ ہوں گے تو وہ بھی جو ہے وہ وائبریشن ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کو یعنی کہ فولی ٹائٹ کر رہے ہیں فونڈیشن کے بولٹس کو ابھی فائنل ٹارکنگ جو ہے وہ کراس سائٹ میں کراسنگ کراس میں جو ہے وہ ٹائٹ کر رہے ہیں تاکہ پروپر موٹر جو ہے وہ اپنی پزیشن پہ آ جائے اور ہماری کپلنگ جو ہے الائنمنٹ الائن ہی رہے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو فائنل ٹار کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سکیر رول کے مدد سے الائنمنٹ پھر چیک کر لیں گے فائنل ٹارکنگ کے بعد یہ فائنل ٹائٹ نیٹس کے بعد جو ہے دیکھیں فائنل ٹائٹ کرنے کے بعد دوبارہ ہم سکیر رول کے مدد سے اپنی کپلنگ کے الائنمنٹ چیک کر رہے ہیں اور یہ الائنمنٹ اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرح سے پروپر ہے دونوں حال سے برابر ہیں ٹھیک ہے ناظرین یہ ہماری جو ہے وہ alignment complete ہو چکی ہے ابھی ہم جو ہے اس کو safety cover لگانے سے پہلے ایک دفعہ جو ہے وہ motor کو on کر کے چیک کر لیں گے کہ ہمارے pump کی vibration اور sound یا وہ ختم ہو چکی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں ابھی ہم جو ہے وہ اس کو finally cover tight کرنے سے پہلے ایک مرتبہ motor کو start کریں گے start کرنے کے بعد اس کو چیک کر لیں گے کہ اس کی vibration اور sound ختم ہو چکی ہے یہ دیکھیں motor start ہو چکی ہے الحمدللہ pump میں وہ sound جو پہلے آ رہی تھی coupling damage والی coupling کے ساتھ وہ بھی نہیں ہے اور ہم میں vibration بھی ختم ہو چکی ہے پہلے زیادہ vibration ہو رہی تھی بہت دیکھیں ابھی normal جو ہے وہ pump چالا رہا ہے اس کی vibration اور sound جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ہمارا جو ہے یہ coupling کی مدد سے ہماری pump کے vibration اور اس کی sound جو ہے وہ normal ہو چکی ہے جو ہم نے coupling پیٹ سے کیا ہے کیونکہ وہ damage ہو چکا ہوا تھا اب ہم اس motor کو بند کرنے کے بعد جو ہے واپس اس کا safety cover جو ہے وہ ہم fit کریں گے یہ دیکھیں normal چال چال ہے کہ موسیقی ابھی سیفٹی کور جو ہم نے کپلنگ کا کھولا تھا شیلڈ جو ہے یہاں تو اس کو واپس ہم فٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں دونوں سائٹ پر جو ہے وہ ایک ایک بولٹ ہے اس کو الائن کر کے اول کے ساتھ اس بولٹ کو لگانے کے بعد اس کو ہم فائنلی ٹارک کر دیں گے اور ٹائٹ کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کے بعد موٹرز کے جو رین کور ہے ان کو بھی ہم نے اس کے اوپر پلیس کرنا ہے موٹرز کے اوپر یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو فائنلی ٹارک کر رہے ہیں یہ ہینڈ ٹائٹ کرنے کے بعد سپینر سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے فولی جی ناظرین ابھی ہم جو ہے رین وارٹر سے سیفٹی کے لیے جو اس کے موٹر کے کور بنائے گئے ہیں اس کو ہم جو ہے واپس موٹر کے اوپر پلیس کر دیں گے یہ تینوں موٹر کے اس کور سامنے اتارے تھے تاکہ جو ہے وہ ان کی ائر پریشر کے ساتھ کلیننگ بھی کی تھی موٹر کی تو اب یہ ہم واپس جو ہے درین جو وارٹر جو ہے رین وارٹر بارش کے پانی سے جو ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے موٹر کے لیے جو کور بنائے گئے ہوئے تھے ان کے شیڈ کہہ لیں وہ واپس ہم موٹر کے اوپر جو ہے وہ تینوں موٹر کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح یہ ہماری آج کی جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اور اس کے اوپر اپلوٹ کی گئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک میں ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ٹائم لی رسیب ہو سکے اور بھائی لائکم ضرور دبائیے گا اوکے دوستو اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس انفرمیشٹیو ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ